کرتا جائے گا پہلے گھروں میں بھی خرابی آئے گی سکولوں کارڈوں میں آگئی آہستہ آہستہ پھر یہ فرد خود بھی جو نہ متاثر ہو جائے گا جب عدالتوں میں جو اٹھ بولے بغیر گزارہ نہ ہو پولیس کو رشوہ دیے بغیر بات نہ بنتی ہو سود کے بغیر کہیں سے کرد نہ ملتا ہو تو آہستہ آہستہ دین کے سارے حکم چھوٹتے جائیں گے پہلے یہ بدرجہ اضطرار کہہ گا کہ میں مجبور ہوں بعد میں آہستہ آہستہ کرنے لگا یار اس میں ہرش کیا کاروبار دنیا کا سہو سے چلتا اور آخر میں اس کو مستحصم ثابت کرنے لگے گا کہ مولویوں نے یہ باتیں مرا رہی ہیں اصلی کام تو یہ اس طرح دنیا کے چلتنے یعنی دین سے پھر دائے گا نام لیتا رہے گا بدنام اس دین کو کرے گا زندگی ساری دوسرے تو اس لیے غیر اسلامی حکومت میں رہنا یا مسلمانوں کی باطل حکومت میں رہنا دو ہے آہستہ آہستہ پھر اصولوں کی موت سارے حصولات سے چھوٹ جائیں گے مجبوراں چھوڑنے پڑے گی اب کیا حال ہو گئے دیکھیں میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اور بچیاں جو دیندار ہوں تو تھوڑے بدان اسلام کو وہ بھی نہیں رہے بے پردی بے آجائی ہمارے سامنے بچیاں پوچنیاں سب ہو گئیں کچھ نہیں ہن کر سکتے ہیں اور ساری عورت نے کہتے ہیں نہیں زمانے کا چرم جی اس لیے تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں ختم ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں ساری صاحب اگر سچے ہو کہ یہی اصول ٹھیک ہے تو ان کو بھرپا کرو کے رکھو تاکہ تمہاری زندگی آسانی سے دین کے مطابق بشواری نہ ہے اور اگر نہیں تو پھر صاف کہہ دو کہ نہیں ہم اس دین کو نہیں مانتے بدنام کیوں کرتے ہیں اکامت دین کہتے ہیں کہ معمولی بات نہیں بچنا ہے تو اپنے اصولوں کے مطابق کوئی سسٹم بھرکرا کرو تاکہ اس میں تمہیں کوئی مشکل نہ پیش سارے مسئلے آرام سے حل ہوتے رہے ورنہ دوسرا نظام آ جائے گا نا تو بس ایسا ہی ہے جیسے دوسرے درخت کے سائے میں آج نیچے جو پودے نا وہ پھر بردھا جاتے ہیں نہیں نشوہ نما پاتے ہیں بڑی خرابی واقعی پھر دیال صاحب ہم نے پھر فتوے ہی مجبوری کے گھرنے ہیں نا کہ کیا آج نا ایسا مجبوریاں کرتے کرتے سارا جی رہا سے نہیں اللہ نہیں نہیں کھڑا نہیں رہ سکتا کچھ دیر کہے گا مجبوری پھر ضمیر مرامت کرے گا پھر جائز کرنے کی کوش کرے گا اور آخر میں جائز سے بڑھ کر اس کو پسندیدہ ثابت کرنے لگے گا مسلمان کہنے والے کتابیں لکھیں گے کہ سعود بہت اچھی شاید ہے وہ سعود جو حرام تھا وہ گیا قرآن نے کل بھی یہ کہہ رہا تھا کہ جو قرآن میں سعود تھا نا وہ غریبوں مسکینوں سے لوگ لیتے تھے یہ تجارتی سعود جو بینک وغیرہ تھا یہ اس وقت جہاں تھا یہ بالکل حلال ہے جتنا چیز ڈالو ہاں بس سارا قرآن اسی طرح ہو جائے گا یہ غاملی صاحب اور دوسرے جتنے ہیں نا کہتے ہیں کہ نہیں زمانے کے تقاضے یہ پرانے یہ لفظ رہ گئی ہیں مطلب کیا کہ یہ قرآن آپ کام کاری رہا چھوڑ دینا سے وہ پکت گزر گئے آپ ٹو ڈیٹ نہیں یہ آؤٹ آف ڈیٹ ہو جکا ہے اس لئے رہا سب بھائی اچھے نکڑے انہوں نے اخراقی جورت کی قادیانی کی طرح خریب نہیں کیا انہوں نے صاحب کا بھئی قرآن کا دور ہزار سال سا دور ختم ہو گیا اب نئی شریعت آئی کتاب اس نے دے رہی نا پھر کہ یہ نئی شریعت ہے اس میں عورتوں کے لئے کوئی پردہ نہیں سعود حلال ہے نماز میں نہیں پانچ پڑھنے کی دورت نہیں صرف اس طرح بہت سارا دین بدل گیا نئی شریعت اس نے کہا نئے دور کا میں نبی ہوں یہ نبی بھی بنامک کیا کرا کچھ نہیں صرف احمد نے افساد ڈالا تو بعد یہ غامدی وغیرہ وہی کہتے ہیں کہ وقت قرآن کا گزر گیا مارو اس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں زمانے کے اتقاضے بدل گیا تو اقامت دین کے بارے میں یہی کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے فرض بھی ہے اور خود اپنا تحفظ بھی ہے نا کہ اگر بچنا چاہتے جو نا کہ اپنے اصولوں پر قائم گیا تو ان کی حکومت کیا ہم کرو دوسری حکومت کے زیرے سایا پھر آستا آستا سرکتے سرکتے نا چھوٹا رہ جائے ایک بزرگ نے مثال دی چی نا کہ ایک آج نے چلوار یا پتلون وغیرہ چلوائی وہ دمبی ہو گئی تو اس نے اپنی بی سے بہو سے بیٹی سب سے کہا کہ ہی طرح اس کو کٹ کرنا ٹھیک کرو سب نے بانا کر دیا کہ نہیں اب وہ سو گیا تو خیار آیا بھی کو کہ خاندہ نے کہا تھا میں نے کیوں نہ اٹھی تھوڑی تھی کٹ کر چیزی پھر بیٹی اٹھی حتیٰ کہ صبح جب اٹھا چلوار نہیں تھی اسلام کے ساتھ بھی نے یہی ہوتا رہا کسی لیے اتنا کٹتا ہے اب یہ نا پجاما بھی نہیں رہا توبہ توبہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں یار بھنوں کمائی یار بھنوں کمائی یار بھنا یہ جانتے ہیں مجھ سے سب کچھ کرتے ہیں یہ نہیں کہ نہیں کہنے لگے اس حکومت میں صرف اتنا ہی کافی ہے کہ آدمی اپنے عقیدے ٹھیک رکھے کچھ عبادتیں کر رہا ہے بھا کہ یار نظام کانگ مگر پھر وہ عقیدے اور عبادتیں بھی چھوٹ گئیں باطل نظام کے تصورات شاہے آگے ٹی وی دیکھ کر شروع سے بچے اور سارے وہ سن کر سکولوں کالجوں میں نمازیں چھوٹ گئیں روزیں چھوٹ گئیں پرزاد بھئی یہ ایک ہی نظام میں رہنا یا اسلام قیم کر رہا ہے پورا ورنہ دوسرا اس طرح اس طرح تمہیں کہل دے گا پھر ناظ کو منسوق کی بات بھی کریں گے مگر چاہیئے کہ یہ سوالوں کے پہلے میں رکھنے آخرے میں ہیں اب یہ بات جانا نظام اسلامی کی اس کے لئے کچھ نہ اب دیندار لوگی شاہد بھئی کہنے لگے حکومت کی باتوں کا کیا خواہدہ آپ اللہ توبہ کریں لوگوں میں پھر کے کلمہ ٹھیک کرائیں پھر کلمہ رہ جائے گا ادھر وہ بیچارے کلمہ سکھیں گے ادھر کوئی مقدمہ آگیا آدھارت میں جھوٹ گولنا پڑے گا جدیوں کو رشوت دینے پڑی کہاں جائے گا وہ کلمہ کیوں نہیں اس سرچشمے کو ٹھیک کرتے جہاں سے سب براہیاں جنم لیتے ہیں حکومت کوئی معمولی بات ہے وہ ایسا چشمہ جیسے ساری قوم میں یا چھانی آتی ہیں تاریخ میں جو یہاں سے مزیدار بات بیان ہوئی ہے کہ حاکم وقت کے جو ہے نا یہ بالکل امت کا دماغ یا روح ہے کہ ولید بن عبدالمرق آیا خلیفہ بنا اس کو امارت مرانے کا بہت شوق تھا یہ مسجد بنائی اس میں جامعہ ہوئی اسی طرح دماغ یا روح ہے وہاں ہی حسیٰ علیہ السلام ناظر ہوں گے وہ اس کو امارتوں کا شوق تھا ہر جگہ ہر محفل میں لوگ بیٹھے بیڑگوں کی باتیں کرتے سلیمان آیا اس کو عورتوں کا عشق تھا یہی باتیں چلتے بعد میں عمر بن عبدالعزید آئے اڑائی سال جہاں لوگ بیٹھتے ہیں اللہ رسول کی بات قرآن یہ کہتا سنو یہ حاک میں وقت چھوٹی بات ہوتا جدر کو چلانا سے بالکل ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا سمجھو گاڑی کو جدر کے لے جائے ادھر ہی ہو گاڑی جائے کہا لی آدمی پوچھ رہا یار میں حیران ہوں جنازہ سے نا میں وہاں گیا میرے دوست سے وہ بچہ فوت ہوا بڑی محبت تھی کیا کر گیا پندرہ سولہ میل دور وہاں لوگ ملے بڑے پڑے لکھے تھے وہ کہتے ہیں مولانا سمجھ نہیں آتی کہ ہم بھی رو رو کر دعا کرتے ہیں کعب آمیں بھی ہوتی ہیں خدا سنتا کیوں نہیں میں نے کہا کہ خدا کا دین ہم نے چھوڑ دیا تو خدا کا ہمارے ساتھ کیا رشتہ باقی کافر بھی اسی کی مخلوق ہیں جب ہمارا بھی تھی رویہ ان جیسا ہی ہے تو اللہ ہماری طرف داری کیوں کرے رسول اللہ موجود تھے درمیان میں صحابہ جیسے لوگ تھے بدر میں فتح دی اوہد میں پہلے فتح دی جب حکم توڑا کہ درہ نہ چھوڑنا پانسہ پڑ گیا بعد میں لوگ چیخے چلائے یہ کیا ہوا نبی ہمارے اندر سے صحابہ اللہ نے کہا نہیں اسیعہ تم رسول تم نے رسول کی نا فرمانی کی تھی طرح معاملہ خراب ہو اس لیے اللہ نے ان کا لیاد نہیں کیا ہمارا کیا لیاد کرے اس کے اصولوں کے اگر تم اس کے بنوں گے وہ بھی مرا ہو اگر چھوڑ دو گے دھکے کھاتے کریں چیز کہتے ہیں کہ صرف اللہ تعالی کے جمعہ ہمارے اوپر میرے بانی کرنا ہے ہمارے ہمیں پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ ہمیں اس کے کسی حکم کو مانے یا نہ مانے وہ پابندہ ہے ہمارے دل جو ہی کیا اور ہمارے اوپر نیمتر کی بارش کرنے کے اپنے پر کوئی پابندی آیت نہیں کرتے اس کے لیے کوئی نے کوئی بانہ تراز کر لیتے ہیں قرآن مجید کی حیث ہے جس کا عام طور پر تو ہم سادہ ترجمہ کر لیتنے کہ اللہ نے اس قوم کی حالت نہیں ودلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنے بلے لیں کرو مگر قرآن پاک کا جنا اصل بیان وہ یہ ہے بند ہو گیا لائے جاتی رہی اللہ تعالی یہ کہتا ہے دوسری حیث میں کھول کر کہا رہی ہے کہ جو نعمت میں نے کسی قوم کو دیئے وہ خام غاری چھین تا میں جو کسی قوم کو مرا ہوتا نا اللہ کی طرف سے یوں ہی نہیں چھوڑا حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بَانْ جب تک وہ نہیں بدل دیتے ہیں ان چیزوں کے جو ان کے ذمہ چھی جو حکیم صاحب نے فرمایا وہی بات جو ان کے ذمہ تھی حکم ماننا نیک بن کے جب تک وہ نہیں بدلتے ہیں ان باتوں کو اللہ بھی اپنی نعمتوں کو نہیں بدلتا مگر جب یہ بدل دیتے ہیں اپنے فرائض چھوڑ دیتے ہیں چھین بھی تا نعمتیں بیلکل اقبال غریب یہی چیختہ رہا کہ تم پہلوں کا نام دیتے ہو پہلے انہوں نے جو شکوا لکھا وہ مسلمانوں کے دل میں جو کوئی گلے آتے ہیں نا سوال پیدا تھے ان کا ہی بیان تھا آپ تنہوں نے کیا شکوا کرنا تھا کہ ہمارے بڑوں نے دریاؤں میں گھوڑے دورا دیئے سہراؤں میں آزانیں دی یہ کیا تیری خاطر ہے تو جب جواب شکوا آیا آپ ہے کہ تم جن کی باتیں کرتے تھے وہ میرے تھے میں ان کے ساتھ تھا وہ محضت تھے زمانے میں مسلمہ ہو اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو جب قرآن چھوڑ دیا تو میں تمہارا ساتھ سوں گے تب اور آخر میں بات ہاں ہاتھ پر ہاتھ پر ہاتھ پر پھڑ دا ہو آخر میں چور کی بات کرتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ اللہ کی طرف سے جواب آیا یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ ہو کلم دے یہ کی صورت کی عید ہے یہ جس کو ان کے حاضر میں آتا ہے یا بڑی عید ہے یہ کی صورت کی عید ہے یہ سوران فال کی بھی عید پران شریف ہوتا ہے بڑی صورت سے کھول کر عزانہ کیا کہ اپنی ڈیوٹی انجام دو پھر میرے عباد ہیں تمہارے صاحب تم نے نہیں فرائض عزا کرنا میں کوئی مذہر نہیں کروں گا دی ایک پرستس وہی بات انہی لفظوں میں آگے میں بات ایک ہی ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْيكُ مُغَيِّرًا نَعْمَتًا اَنَا مَعَالَ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا بَا بِعَانْتُ حُسِينَ اللہ تعالیٰ جو نعمت کسی قوم کو دیا کرتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حارت نہ بدل جالنے خدا اسے نہیں بدل کرتا اور اس لیے کہ خدا سنتا جانتا وہ دینے کے بعد نہ کہیں سور نہیں جاتا دیکھتا رہتا کہ یہ ان باطنوں پر قیم ہے اگر قیم رہتے ہو ٹھیک ورنہ اسے پتا ہوتا کہ یہ بدل جائے یہ ترے پن نمبر ہے ترونجا سورت انفار سب کرتے ہیں بس دعائیں کرو اور اسرائیلیوں نے یہی کہا تھا نا موسیٰ علیہ السلام سے جب جہاد کیلئے انہوں نے کہا کہنے لگے تو اور تیرا رب جا کر لڑو ہم بیٹھے انتظار کرتے ہیں تبلیغی کہتے ہیں کہ انعام میں ملدہ کی حکومت کوشش کرنے کی ضرورت نہیں اللہ اللہ میرا دور تو بس اپنے اپنے بائی کو پر چلتا ہے موسیقا 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 نبی علیہ السلام کے زمانے میں آخر تک جاتے جا کر دیکھیں کتنا فرق پار گیا سورہ انفار میں اللہ کہتا ہے کہ مومنوں اگر تم میں سے بیس ہوں گے نا ثابت کلم رہنے والے پختہ تو وہ دو سو پر غالب ہیں ایک دس کی نسبت اگر سو ہوں گے ہزار پر غالب آئیں گے بعد میں فرمایا کہ اب اللہ تعالی کوئی علمہ ہے کہ تم میں کمزوری ہوں گے بندے بڑھ گئے کمزوری ہوں گے فوج در فوج کلمہ پڑ گئے مکہ فضا ہو گیا اللہ کہتا ہے اب تم میں کمزوری ہوں گے اب رہ گیا سو ہو گے تو تم نہ دو سو کم کا ایک دو کی نسبتا ہے پہلے ایک دس کی ہزار ہو گے تو دو ہزار اندازہ کریں نبی درمیان ہے علیہ السلام کلمہ بہت پڑ گئے اس سے پڑا چلتا ہے کہ مٹاپا جو ہے نا یہ کوئی ٹاندرسی نہیں مسلمان باد نے دی کم تعداد میں فوج ہو جو موٹ رہا ہوتا جائے آدمی اندر سے کوکلا ہو تو وہ عذاب ہیں اس کے لیے چلنے پہنے سے رہ جائے گا جسم نگر ہو طاقتور ہو بے سکت دوبارہ آج کی ٹھوڑے ہو نا صابر اللہ نے کہا صابت کرم حصولوں پر بھی پکے مہاراتوں کے ساتھ مہاراتوں کے ساتھ پورے مہارات سے یہ پورا سووہ اس میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں مہتم نہ ہوا نہیں یہ ٹھیک ہے کہ کبھی کبھی پھر وہ ہی نکلاتے ہیں ساگر اور ایک بابا نے رانہ ساگر کو سارے راجبود کو کٹے دے رانہ ساگر ایک لوگ کے مقاب دے جاتا رہ گیا شاد و ناظر تو اچھے لوگ نکلتے ہیں تھوڑے سے بھی یہ مسلمانوں کی جو ایک ہے یہ جہاد والی باجے سپریڑ جب ہوتی ہے تو باقی دن کی میں چاہے ان کو جو کچھ ہو یہاں وہ آکے کفر اور اسلام کا مقابلہ شروع کر دیتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے یہ تاریخ میں عام طور پر ہے کہ مسلمانوں نے کم تعداد ہونے کے باوجود شکست کم کھائی ہے تعداد کی وجہ سے شکست نہیں کھاتے مسلمان اب یہ ہندوستان جو ہمارے ہاتھ سے کیا ہے تو تعداد کی کمی کی وجہ سے نہیں گیا بلکہ قداروں کی قداری کی وجہ سے گیا صرف جو دولار کے پاس کام تھی پچاس دار ان کے پاس تو ان کے پاس سارے بائش آدمی تھے نہیں یہ قداری وغیرہ بھی پھر وہی وی نا کھوٹی آ جاتا ہے یہ نہیں صرف جسمی کمزور ہوتا ہے جب اعتقال کمزور ہوگا ہے خلاقی حرد کمزور ہوگی ہاں ایمان کمزور غدار رشود لینے والے تبایی ہو مرمود غداری کہاں سے چپک آئی شاہ حدیب خوری نے پرسی پوری ہندوستان کی راج مہاراج کٹھے تھی جب اس نے پرسی راج کو شکست دی تھی اسی طرح رانہ سانگا راج پوتھ تو لڑنے میں تو بہت بھادو رہنے بہت شکل ہے بابر کی کم تعداد کے باوجود دس سال کے اندر فتر فارکت اللہ کی شان ہے مسلمانوں کے جو جوشی جہاد ہے نا یہ کچھ طرح سے بھی ہوئے ان کے اندر رمک ایمان کی تو پھر ان کا مقابل مشہور ہوتا دیکھیں جب بالکل یہ آپ دیکھیں اندر اس آدمی میں آہستہ آہستہ موت کی طرح ہو جاتا پہلے دیر نا طاقت کیا مرہ لی ہے کملوری آتی چاہتی اب کیا آر ہوگی جب جرنیل آپ کو بے ایمان ہو جائے آپ کی فوج کیا کریں گے اب ہمارا جرنیلی بے ایمان ہے تو فوج کیا کریں گے جرنیل بے ایمان بھی جذباتی باتیں جو علاقے دیکھیں ان دنوں کروڑوں اور لوگوں نے جنیل بڑھ گیا ابھی بتا رہے ہیں چھوٹا سا گاؤں ہے کتنے دن ہونا لائٹنگ ہی نہیں ایک دن نہیں تیرہ چودان دن پورے گاؤں یہ کام کر لیں گے نماز نہیں پڑھیں گے کوئی کسی خریب کی مدن نہیں کریں گے ہم تو پھر کیا ہے نمازی دین کو اللہ کیا کریں جنریٹر جنریٹر چلا کریں جنریٹر چلا کریں بھیلی کی کتنی عیاشی ہوئی اور پیسے جائے ہوئے پیدا کوئی پیدا کوئی جاتے ہی کہاں خیال فرمائے کئی بیچارے سادہ جن کو ان مغلوین بے وکو بنا رکھ وہ نیکی سمجھ کریں اپنے پلے سے بھی کر رہے ہیں اللہ ان کا سیڑا ہوا ہے ان کو حضرت صاحب مان کے لوگ دوڑا رہے ہیں یہ سارا جو ہے اقامت دین کا ورنہ تو پھر وہ دین ٹھیک ہے نا کلمہ پڑھاؤ اور ختم کرو میں مولانا نظیر ہمیں گیا ربوے وہاں گوچڑ ساتھی نا تہہ ہوا ان سے کر وہ لے گئے ہیں ان سب ہمیں کمرے میں ایک ہی بہت بڑا میز گوڑ کمرہ ہی بڑا بڑا سارے میت پرنا انہوں نے ایک سو سے زیادہ ملک جو ہیں ان زبانوں میں قرآن مجید کے طریقے میں تفسیریں وہ کہتے ہیں ہمیں کافر کر تو یہ کام کریں بے شک گمرہ ہی بڑا ہیں کام یا اگر ان کو کہتے ہیں کہ یہی جنیوں کی بجائی آتنوں میں حضور کی شیرت پر یا قرآن پر کو کتاب میں چھپا کر گنیاں میں تقسیم کرو غریبوں کے لئے کو پاننے آن آن ہی جائیں گے ایسے کام کریں اللہ اللہ حاکین صاحب کو بٹھائیں شاہب بھائی اٹھیں بھائی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اخبرنا بشر ملتاب ان شورت عن جزید ابی خالد حالون عن نبی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم وقال مجتمع قوم فی بیت من بجوت اللہ یتذاکرون کتاب اللہ ویتذارسونہ بینہم اللہ ازلتهم الملائکتو بی اجنحتها حتی یحودو فی حدیث غیره ومن سلک طریقا یبتغی بہی بالحلم سہل اللہ طریقہ من الجنت ومن ابتع بہی عملو لم یسر بہی نسبو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشارت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم ماں کے دریئے سے ہم تک پہنچا ہے اور یہ سننے دارمی بہت معروف حدیث کی کتاب ہے جس کا بعض لوگ سے آیا سے تبیل بھی شمار کرتے ہیں اس نے یہ نقل کیا ہے اس میں حضور سے اشارت فرماتے ہیں حضور کا یہ اشارت نقل کرتے ہیں حضرت ابن عباس کے آپ نے فرمایا کہ ماں میں کوئی ایسی گروہ نہیں ہے جو مسجد اللہ کے کسی گھر میں بیٹھ کر مسجد میں بیٹھ کر اللہ کو کی کتاب جو ہے اس کو پڑھیں اور پڑھائیں اس کو سمجھیں اور سمجھائیں اس کا درس دیں اور درس سنیں اس کی مشکلات اس کی معاملات اس کی آقام جو ہیں وہ اقور کریں ان پر اور ان کو ایک دوسرے کے یہ مدد کریں ان کی سمجھنے میں ایک دوسرے کے مدد کریں اس کے سمجھانے میں سمجھانے وعدے بھی ہوں سمجھنے وعدے بھی ہوں اور ملجل کر قرآن مجید کی جو احکام ہیں ان پر غور و فکر کرنے والے بیٹھے مسجد میں تو ایسے لوگ جو بیٹھے ہیں ان کا کیا ہوگا جو قرآن مجید پر غور و فکر کرتے ہیں اس کا درس دیتے ہیں اور درس سنتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں ان کو معلوم کرتے ہیں اور دوسرے تک جو ان کو نہیں معلوم ہے ان کو بتاتے ہیں اس کا کیا ہوگا وہ جو ہے ان کے بارے میں اشارت فرمایا کہ اللہ فرشتے جو ہیں اپنے پروں کے نیچے اس سے ان پر سایا کرتے ہیں اللہ کی وہ مخلوق جنہ اللہ تعالیٰ کی کبھی اجناہ فرمانی نہیں کرتی ہے وہ باقی جا مخلوق جو گناہوں سے پاک ہے جن کے ذمہ دنیا کاروبار اللہ تعالیٰ نے سورٹ کا رکھا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے آکام کی جو ہمیں نظر نہیں آتے ہیں اور ان کو نافذ کرتے ہیں اور ان کو کائنات کا انظام جو ہیں وہ چلاتے ہیں وہ مخلوق جو ہے وہ یہ ان کی یہ مقدس اتنی مجلس کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے سائیوں کے اپنے پروں کا سائیہ اس کے اوپر ان کا کرتے ہیں مطلب اس کے یہ ہے کہ وہ ان کو شوق کے ساتھ ایک تو سنتے ہیں دوسرے یہ ہے کہ ان کی کوئی مشکلات کوئی موسم کی خرابی کسی طرح کی ان کو نہیں آنے دیتے اور اس کی ادامت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق جو اس کی فرما بردار ہے وہ ان کی حفاظت کے لئے اس وقت معمول ہو جاتی ہے ان کی کام پر توجہ دینے کے لئے معمول ہو جاتی ہے اور ان کی اس سے عظیم جو جس مہم کو وہ لگے ہوئے ہیں جو عظیم کام وہ کر رہے ہیں عظیم خدمتوں اللہ کے دین کی اور اس کی کتاب کی وہ کر رہے ہیں اس کو وہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور اپنے پروں کے سائے جو ہیں ان پر وہ تابدتے ہیں اور پھر فرمایا کہ جو شخص علم کے لئے نکلتا ہے گھر سے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جو علم کے راستے پر چلنے والے کے لئے جنت کا راستہ جو ہے وہ چلنا آسان کر دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ اصل ارطی میں جو انسانی زندگی کا مقصد ہے وہ اس کی تدارسے اس کی درسے اس کی سمجھیں اور زمسانے سے اثر ہوتا ہے قرآن مجید کی یہ اہمیت جو ہے جب تک ہم امپریزنگل میں نہیں دیں گے ہماری کسی کامیابی کا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اس لئے اتاری ہے کہ ہمارے لئے یہ رہنمائی کا کام دے اور اس کی افارت کا ذمہ لیا ہے تاکہ پہلی جو کتابیں آئیں تھی ان کتابوں کی طرح یہ مفتوز نہ ہو جائیں وہ نہ مقامت تھی تعلیم اور انسان یہ اس مقام پر نہیں پہنچی تھی کہ وہ ساری دنیا کے لئے ایک نظام اس کو وضع کیا جائے یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے بھیجی اور اس کی زمانہ دے اور اس کا ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ موجود ہیں دوسرا یہ ہے کہ حکمہ نبی بھیجا اور ان کو کتاب دے مددے کے بھیجا اس عمر کی سری کرنا ہے حضرت عیشہ رضی نے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور خلق کہتے آپ نے فرمایا تم قرآن مجید نہیں پڑھتے کہا خلق قرآن آپ کا جو رویہ تھا آپ کی جو سنت تھی آپ کی جو طریقہ تھا وہ قرآن مجید ہے گویا اندام اقبال نے تو عام مومن کے بھی کہ دیا نا کہ قاری نظر آتا ہے قرآن اس کا بہترین سب سے جو آرہ ترین نمونہ تھا قرآن مجید کی یعنی ایک مجسم شکل کا انہوی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ تھی تو اس لیے یہ جو کام جس کی امیت اتنی درست اتدار اس کی پڑھنے اور سمجھنے کی سننے اور سنانے کی درست دینے اور درست سننے کی اہمیت ہے یہ اسی وجہ سے یہ قرآن کریم ہماری رہنمائی کرتا ہے اس مسئلے میں جو مسئلہ سب سے زیادہ مشکل ہے انسان کے لئے سب سے زیادہ مشکل مسئلہ یہ ہے نہیں کر سکا جو دنیا کے اندر اچھے اور آرہ درست کے انسان پیدا کرے اور ایک ایسا نظام قائم کرے جس میں فساد نہ ہو خیر ہو شر نہ ہو نیکی ہو ہر شخص دوسرے کی برائی سوچنے والا ہو کسی پر کوئی ظلم کرنے والا نہ ہو اور اگر کسی پر کوئی ظلم کرے تو اس کا تدار کرنے والا موجود ہو اس کو صدا دین والا موجود ہو یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ اس نے اسی کتاب نے وہ انقلاب پیدا کیا جس انقلاب کا آج تک کوئی جواب نہ تاریخ میں سے پہلے تھا اور نہ تاریخ میں بعد میں اس کا کوئی اب تک تقریب ڈیر سال میں کوئی ایسا جواب پیدا ہوا ہے کہ اس طرح کا کوئی نظام کبھی انسانی تاریخ کے میں قائم ہوا ہو تو یہ اس کی یعنیت اس لئے ہمیں رانوائی دیتا ہے جس سے ہم اپنی زندگیوں کو سوار سکیں اور اپنی زندگیوں کو نہیں یہ اپنی زندگی کا انفرادی معاملہ قرآن مجید نہیں یہ تو جب یاد دار متقین ہیں متقین تو اسی طرح سے قرآن مجید میں پہلے دعا سے ایا کنا بود ایا کن استرین وہاں بھی یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کے ہم مطلب یہ ہے یہ کسی عام ایک آدمی کی فرق نہیں ہے کہ گھر میں بحث کی ترابط کرتا رہا اور کہ بس ٹھیک ہے اس کا قضاء ہو گیا اس کو سمجھ رہنمائی کی ہے اس کو دنیا کے اندر قائم کر کے وہ خیر و بر کر دنیا کو معلوم ہو دنیا آج جانتی ہے کہ یہ ہے لیکن وہ اس برائی سے چھوڑنے کی تیار نہیں ہے وہ ان لذتوں کو چھوڑنے کی تیار نہیں ہے جو اسلام کی خدا وردی کر کے ان کو ملتی ہیں آپ دیکھتے ہیں یہ کیا نکلتا ہے خوران مجید خود مسلمان نے جب سے اس کو چھوڑا ہے تو کیا ہم نے حاصل کیا ہم نے تعلیم کی جو نظام بنا ہے خوران مجید سے مستقنی ہو گئے ہیں آپ کے مدارس میں لڑکیوں کے مدارس میں مسیقی ہے وہ ایک موسیقار دعوت دی گئی اور اس میں وہ رات شب کو سات ہزار دلکیاں اس کو مسلمان کی لڑکیاں تھی وہ اس کو سننے کے لئے گئی اس کی موسیقار کی دیکھنے کے لئے گئی اس محضوظ ہونے کے لئے گئی اور پھر ان کا کیا ہوگا اس سے دسخط رینے کے لئے اس اس قدر پیرا ہوگئی ہے بہی سی قوم کے اندر بھی کہ اپنی جوان لڑکیوں کو کارش پہ لڑکیاں ہو جاتی ہیں ان کو ایک ایسی محفل میں اور وہ بھی راج کو بھیجا جب کہ پتہ نہیں اس پہ کیا ہونا جا چنان جو دسخط دینے کے شوق میں کیا نام ہوا کہ اتنی وہ حجوم ہوا کہ تین تار بعد تو وہیں ختم ہو گئیں کئی زخمی ہو گئیں کئی بھی ہوش ہو گئیں اور ان میں سے جب وہ نہیں مرے وہاں ان کی تو لوگ ان کی دیکھنے کے لئے ہسپتاروں میں گئے ایک جگہ ایک آدمی نے دیکھا ہسپتار میں جا کے لڑکی بھی ہوش یہ ہماری بچیوں کا حال ہے اور یہ ہماری حالت ہے کہ قرآن مجید وہ جو کہتا ہے جو بالکل واضح احکام ہے کہ کس طرح سے عورت خواتین اپنے زندگیوں کو کس طرح سے بسر کرے قرآن مجید نے تو جب پڑھیں گے ہم اس کا درس دیں گے درس سنیں گے اس کی تعلیمات کو سمجھیں گے اور سمجھائیں گے تو وہاں تو یہ ملے گا لیکن ہم کیا کر رہے ہیں اپنے مدارس میں اپنی جوان بچیوں کو رات کے وقت باہر بھیجتے ہیں پھر وہ شاہین باہر کر گئے ہیں وہ پھل پڑھتے ہیں بہوش ہو جاتی ہیں کچھ مر جاتی ہیں کوئی یہ بات اس سے آگے ہونے چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص مجید مجسم بن جائے جو اخلاق جن کی جنہا کام کی جس شکل کا انسان چاہتا ہے ویسا انسان بن جائے اور ویسا انسان اکیلہ نہیں ہوتا ویسا انسان لے اجتماع کی صورت میں ہوتا ایک جماعت کی صورت میں ہوتا ہے اور ایک جماعت کی صورت میں جب آئے گئے تو اس کا وزن بھی ہوگا اس کا اثر بھی ہوگا ہمارا یہ کام ہونا چاہیے یہاں بیٹھے ہیں کہ ہم تھوڑے سی لوگ ہیں لیکن تھوڑے سی لوگ بھی اپنی اس روش پر جو کہ قرآن مجید ہمارے لئے تجوید کرتا اس کا نمونا بن جائیں اور اپنے پاس جو ذرائع اور رسائد ہیں اور ہم انہی کے مکلف ہیں اس میں سے کوئی کمی نہ کریں جیسے مولانا صدی صلی صلی نے اپنی قرآن دین میں لکھا ہے کہ وہ تو ماہی بھی آپ کی طرح مچھلی کو پانی سے باہر پھینک دیں تو وہ ترب نے شروع کر دیتی ہے اور ترب مر جاتی ہے اس طرح ہم یہ سمجھیں کہ قرآن مجید کا نظام نہیں ہوتا تو ہمارا یہ پڑھ اس وقت تک اس سود مدل نہیں ہوگا جب تک ہم اس کے لئے کوشش نہ کریں اس طرح بننے کی جس اس کے لئے مر جو ہے وہ مر جینے سے بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے رسم اپنے جان دیتا ہے تو اس کا مقام ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے جس کی خواہش کی تھی کہ میں شہید ہو جاؤ پھر زندہ کیا جاؤ پھر شہید ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر تو وہ مقام ہو جاتا ہے کہ زندگی سے زیادہ عزیز اور زیادہ موضوع بنا دیتی ہے انسان کو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ قرآن مجید جو کچھ سنتے اور پڑھتے ہیں اس طرح عمل کریں اور مجسم قرآن مجید دنیا کے سامن وہ نمونا پیش کریں جو اللہ کے پیغمبر نے اور آپ کے صحابہ نے پیش کیا تھا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہدر کتاب قد جاکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفونا من الكتاب وی افوان کثیر قد جاکم من اللہ نور وکتاب مبین یحجی به اللہ من التباردوانہ سبول السلام وی اخرج ہم من الظلمات رنور بیزنہی وی اہدی ہے میرا صراط مستقیم حکیم صاحب ماشاءاللہ سلامت رکھے جب بات کہہ رہے تھے کہ دب اپنے دین سے ہم حد جاتے ہیں وہ پھیر لیتے ہیں اور کسی باطل نظام کے زیرے ساتھ انہی بزارنا شروع کر دیتے ہیں تو نتائج وہی نکلتے ہیں نا کہ پھر وہاں ہنگامہ ہوا اور بھونگ ہوئے جس دیکھا یہ ہو رہا تھا میلا لڑکیاں لڑکے کٹھے سے موسیقی پھر لوگوں میں جوش پیدا ہو گیا جوان تھے اب انہوں نے پوری خبریں نہیں جی وہاں ہوا تو ہوئی ہوگا نا جس کو کہتے ہیں انہا نہیں کھیلنا بس زنا بذکاریاں کوئی مر گئیں یہی ہنگامے ہوتے ہیں اس سے مجھے تاریخ کا ایک واقعہ یاد ہے شروع میں ہی مسلمانوں کا بیرا بہت جلغلق ہو گیا کہ مدینہ میں ہنین نامی گوئیہ آیا گوئیہ موسیقار ایک محفل میں اس نے موسیقی مظاہر آجیہ روگیہ مکان بھر گیا صرف چھتوں پر لوگ آ گئے اتنا مدینہ ٹوٹ پڑا حضور کا شہر کہ چھت بیٹھ گئی ہنین بھی مر گیا اور بہت لوگ مرے گئے اسی کو امام مالک رحمت اللہ نے کہا کہ مدینہ میں فاسق لوگوں نے یہ موسیقی کا کام شروع کر دیئے اور امام شافی رحمت اللہ علیہ عراق میں بغداد جو دارال حکومت تھا اس وقت وہ چھوڑ کر آخر موسیقی کا کام شروع کر دیئے اس کو جو بیوکو اور نادان کے دن موسیقی کوئی شاہ نہیں بیوکو یا حقیقت سے واقف نہیں یا جان بھول کر حرامی یہ نا باتیں کرتے ہیں ورنہ جس قوم میں یہ ساتھ بجے ہیں اور ڈان سبوہ رکس برباد ہونے سے نہیں کوئی اس کو حرام دنگی سے زنا سے بلکاری سے نہیں مچا سکا اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ میری امت میں سے کچھ لوگ آخر زمانے میں پہاڑ کے پاس آکر ٹھہریں گے وہاں قیام کریں گے صبح کو ان کی شکلیں بدل دی جائیں گی تباہ ہو جائیں گے چار کام شراب یہ ساز ریشن زنا اب ان چاروں میں بڑا منت کی ربط یہ چاروں جھڑے ہوئے ہیں اندوسرے ایک ساز علاقہ نہ سمجھنا جو شراب پینا شروع کر دے ریشنی برکیلہ لباس مرد عورتیں پہنے پھر موسیقی کا دور شروع ہو آخر نتیجہ زنا اور بچاری کوئی نہیں اس سے بچا سکت ادھر ہی آستہ آستہ لے جاتے ہیں اسی لئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ریشنی لباس جو ہے مردوں کے لئے حرام کیا عورتوں کو پہننے کی اجازتی تو تبرج سے منع کیا کہ بند سمر کر دکھاتی نہ پھر وہ اپنے آپ کو گھروں میں اپنے خان کے لئے جو چیز ہے باہر نکلنا تو آپ کو بڑی چادروں سے چپاؤ اللہ جانتا ہے ہماری کمزوریوں کو کہ جب یہ بند سمر آئے گی جوانوں کے دلوں میں پر برے جذبات پیدا ہوں گے شراب پییں گے پھر اکل ہی کام نہیں رہ گی پتہ ہی نہیں رہ گا کہ مہاں آئی ہے بین جو جی چاہے کرتے پھریں چار چیزیں اور اس پر میں بچوں کو کہوں گا امام ابن تیمیہ رحمت الرحل نے پورا ایک رسالہ اسی حدیث کی تشریف میں لکھا ہے اس سماو و رکس یہ موسیقی جو ہے گانے اور جو ڈانس ہیں ان کا انقیدہ کیا نکلتا اس لیے یہ معمولی بیماریاں نہیں مدینے میں بربادی شروع ہوگی حضرت اسمار رضیوں کے زمانے میں کبوتر لوگوں نے اڑانے شروع کر دی پہلی کمزوری آئی عیاشی کی طرف چل پڑے دولت آگی دوسرے ملکوں کی مال غنیمت میں خراب سمجھنا بات اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنا ان کے جین پر قائم رہیں بڑی مشکل بات اب اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے چلو اہل کتاب کے بارے میں کہ اے اہل کتاب یہود اور نصارہ یہی دوگروں مسلمانوں سے پہلے اسلام سے پہلے دین کے ٹھیک ادار سے کہ ہم نبیوں کی امت ہیں باقی لوگ سب امی یہ نرد مارد جاہل ہیں ان کے پاس کوئی صفہ نہیں یہ مذہبی پیشوہ کہلاتے تھے یہود کے احبار عیسائیوں کے رہبان عیسائیوں کی بہت قدر تھی چونکہ کئی مزہ سے یہ راہب ہو گیا جنہاں دنیا چھوڑ دی تھی شادییاں نہیں کرتے تھے لباس بہت سادہ پہنتے فقیر اور درویش بن گئے تھے لوگ ان کو پیر مانتے تھے یہودیوں کے عالموں کو عالم مانتے تھے جب وہ فقیر رہتے لوگ ہاتھ بانھ کر کھڑے ہو جاتے عدب کرتے اللہ نے ان دونوں کا واضح دی یا حلال کتاب اے دونوں گروہ جو کہتے ہیں ہمارے پاس اللہ کی کتابیں ہیں سن لو تمہارے پاس اب ہمارا رسول آ گیا ہے محمد رسول آ سر خرم تمہارے پاس آ گیا ہے اب تمہاری باتوں کو یہ جو نا جانت کر بتائے گا کہ تمہارے پاس کھرا کیا ہے اور کھوٹا کیا ہے اب کساٹی اس کے پاس ہے یبین لکم کثیر مما کنتم تخفون من الکتاب یہ تو نبی علیہ السلام کے علم کی دلیل بیان ہوئی کہ ایک شخص پڑا لکھا نہیں ایک لفظ نہیں اس نے پڑا سب جانتے ہیں خاندان اس کا جانتے ہیں چالی سال تک ایک حرف نہیں پڑا کسی سے کتاب ہاتھ میں نہیں پکڑی سعجی رحمت اللہ علیہ کی بات امی نا کردہ کتابیں ضرورت ایسا امی انپڑ جس نے کتاب بھی سیدھی نہیں پکڑی چکے کتب خانہ چمد ملت بشد ساری قوموں کی کتابوں کو کتب خانوں کا آپ نے دھو دیا کہ یہ صحیح ہے یہ سب غلط ہے اور بات آپ کی پھر صحیح نہیں سب کو آخر میں ماننا پڑا کہ صحیح بات یہ تو اللہ پہتا پہلی دلیل دو تم چاہتے ہیں پرخنا کہ یہ نبی ہے یا نہیں تم سب دعا ہم تے یہ پڑا ہوا نہیں تمہاری کتاب میں سے نہیں دیکھی نہیں تمہاری کتابوں میں جو کھوٹ تم نے ملا دیا ہے یبین لکم کثیر مما کنتم تفونہ من القتاب پہلی دلیل علمی ہے کہ آپ کا علم بتا رہا ہے کہ ایک انپاڑ آدمی نے یہ علم کہاں سے سیکھا تمہارے عالموں کے پاس بھی نہیں کہ جو کچھ تم نے کتاب میں سے چھپایا ہوا تھا کتاب میں تھا لوگوں کو نہیں بتاتے وہ بھی اس نے بتا جی کہ یہ چور ہیں ان کی کتابوں میں یہ ایک واقعی سننے آپ ایک یہودی مرد نے ایک یہودی آرد نے زنا کیا اب یہ لوگ نامراض سازش کے طور پر فتوہ لینے کیلئے اسے میرے پاس آئے ہیں کہ مرے اس حق کو پھنساؤ رسول اللہ کے پاس آگا ہے آرے درگے اور ساز کہا اپنے لوگوں کو کہ یہ نبی کہلاتا ہے اس کے پاس جاؤ اگر تو اس نے کوئی نرم فتوہ سے دیا پھر مان دینا کوئی بات دینا کوڑے وغیرہ مارے اگر شریعت میں یہ نہیں بتایا سخت حکم دیا پھرنی نہیں آیا اب نبی علیہ السلام کے پاس جاؤا کر کہا آپ کو اللہ نے بتایا تھا آپ نے فرمایا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے جس طرح کی بھی ہے اس نے کیا لکھا کہے لگے اللہ کے رسول اللہ وہاں یہ یہ ہے کہ مو کارا کرو چیر میں گما دو کوڑے مار دو آپ نے فرمایا منگواؤ تورا تورا چلے اب حضور کو اللہ نے بتایا تھا کہ ان کے ہاں سنگسار ہے رجم ہے پتھروں سے مارو تو آپ نے کہا پڑھو تورا اب حضور صاحب پڑھے نہیں پڑھتے گئے وہاں ہاتھ رکھا ہوا تھا جانتا نا سنگسار کرو اس پر ہاتھ تھا آگے پیچھے سے پڑھتے کہیں نہیں آیا جی ہو آپ میں اس وقت ان میں ایک آلم تھا ابن سوریہ بہت مانتے تھے اس کو عدب کرتے تھے آپ نے کہا تجھے اس اللہ کی قسم ہے جس نے موسیٰ پر تورا ہاتھ اتاری جس نے تور پہاڑ کو اٹھا کر تمہارے سیروں پر کیا تھا تمہارے بڑوں سے وعدے لئے تھے اس خدا کی قسم میں بتاؤ اس نے کرلا کہ رسول اگر آپ اتنی قسمیں نہ نہ دیتے تو میں نے نہ بتانا تھا مگر آپ کیا کروں بے دکھر آپ جو کہتے ہیں یہاں جو ہاتھ رکھا ہو یہی حکم ہوا یہ تھا کہ ہم میں سے جب بڑے بڑے لوگ سردار زنا کرنے لگے تو ان کے لئے ہم نے نرمی کر دی کہ بس تھوڑا بہت ان کو ضلیل کر کے شہر میں سنگسار کرنے سے ہٹی ہے جب پھر غیبوں کی بڑی یہ ان کو سنگسار کرنے ان کو بڑوں کو کچھ نہیں کہتے ہمیں پتھر مار سے پہلا ہم نے یہ حکم چھپائی ہیا تو اس وقت آپ نے پھر ان کو سنگسار کیا اور سعید کہ اللہ گواہ رہے میں پہلا ہوں جس نے یہ تیرا حکم مٹ جانے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کیا تو اللہ نے کہا ان پاڑ آدم وہ باتیں تمہاری کتابوں کی بتاتا ہے جو تم چھپائے ہوئے تھے کس نے اس کو بتاتا ہے تو ہے تمہارے پرلے جواب کو استاد اس کا ان کا استاد ہوتا وہ آپ نہ نبی بن جاتا اس کو اس کا کرو اس کو آگے کر کے کیوں تو آشا دیکھتا رہے کوئی اتنا کابل ہوتا جو اس کو علم دے سکتا وہ آپ نبی بن کرنا ہمتے بنا لیتا حیاء کرو کوئی وہ اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو واضح کر کر کے بہت سی باتیں ایسی بتاتا ہے جو تم مدتوں سے چھپائے ہوئے تھے یہ ہوا آپ کا علم آگے بیان فرمایا اس کے ساتھ دوسری بات دیکھو کہ بہت سی اور بھی چیزیں ہیں تمہاری خیانتر بے ایمانیاں جو ہاں تم نے اپنے علم میں کر مگڑی ان کو نظر انزاز کرتا وہ نہیں بیان کرتا جن کو بیان کرنا دین کے لیے ضروری تھا وہ بتا رہا جو ضروری نہیں تھی صرف تمہیں ضلیل از اسوا کرنے کی باتیں درگزر کرتا یہ آپ کے اخلاق ہی بلندی ہے کہ جن چیزوں کی ضرور دین کے لیے نہیں تھی اللہ نے چار رسول نے بچا ہے وہ خواب خاصر میں شرمندہ کرنے کی لکھوں میں ضلیل نہیں کرنے ان سے درگزر کرتا یہ اس کی غصت زرف اور بلندخلا کی پہلی باتیں دین کے لیے بتانی کھولنی ضروری ہیں وہ بغیر پڑے لکھے تمہیں بتا رہا قد جاکم من اللہ نوروں و کتابوں آگئی ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور ایسی کتاب جو کلیر ہے اور واضح طور پر بیان کرتی ہے اب اس ٹکڑے کے دو معنی علماء کرتے آتے ہیں کہ نور اور ہے کتاب موین اور ہے نور سے مراد رسول کریم علیہ السلام ہے کتاب سے مراد قرآن ہے مگر زیادہ جو بہت پڑے لکھے تھے انہوں نے کہا نہیں یہ بات نہیں بندی آپ بھی بلپو ٹھیک ہے سر سے پاؤں تک نوری نور ہیں کوئی شکل نہیں مگر اس کے لیے نیتوں سے پیدا نہیں اٹھانا چاہیے اور وہ نور دوسری قسم کا جس آپ پتا ہے چل جائے گا کیوں ہے نور لے کر پیغمبر آتا آئیتی آگے واضح کر دی آپ کو بھی نور مانے نا تو یہ لوگ جن وادیوں میں گھوم رہا ہے قرآن کو یہ بہام نہیں چھوڑتا گورم اور باد کے لوگ گمراہ ہو جائیں ہوتے ہیں تو اپنی بدقسم جیسے ہوتی ہیں مگر مراد قرآن ہے قرآن مزید کوئی اللہ تعالیٰ نے نور کا اس کو یہ اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین کا سورہ نساء کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ میں واضح طور پر بیان فرمایا کہ لوگو ایمان لے آؤ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام پر اروان بھی یا ابباد کے وہاں سب مانتے ہیں جو بندی یوں بڑیل یا کسی کا اختلاف نہیں کہ وہاں نور مبین قرآن یہ مرام رضا خان سب مانتے ہیں یا ایوہ الناس اے لوگو تمہارے پاس رب کی طرف سے ایک دریل آگئی ہے اور ایک روشن نور آگیا اس کو سب مانتے ہیں یہاں کوئی اختلاف نہیں کرتا کہ یہ جو سارا رب نے یہ نور مبین قرآن مجید اسی طرح سورہ عراب میں آتا ہے کہ لوگوں نے پیروی کی اس نور کی پہلے کہ اللہ کو مانا رسول کو مانا اور اس نور کی پیروی کی جو رسول کے ساتھ سارا آگیا سورہ تقابن جہاں جہاں نور آیا نا قرآن میں قرآن مجید کی بات قرآن کو کہ یہ ایک نور ہے جو تمہاری طرف اتار دیا گیا رسول کریم علیہ السلام کے لئے جو واضح آیت آئین وہ ہوا سورہ احضاب میں وَسِرَادَ مُنِیرَا کہ ہم نے تمہاری طرف ایک روشن سورج بھیجیا پہلے ستارے آئے چاند آئے نبی اپنے اپنے زمانوں کے لئے علیہ السلام مگر اب پوری دنیا کے لئے کاف تاب آدم تاب کی ضرورتی ایسا سورج آئے جو ساری دنیا کو روشن کرے تو فرمایا دَا اِنِ لَلَّهِ بِذِنِهِ وَسِرَادَ مُنِیرَا روشن سورج جنہ بھیجیا تو قرآن مجید کو جو کہا ہے نور حضور کو صلی اللہ علیہ مُنیر کا نور آپ جانتے ہیں کہ اس چیز کو کہتے ہیں ظاہرم بے رفسی کہ وہ خود بھی نظر آئے مظہر اللہ غیر اور اس کی وجہ سے دوسری چیزیں بھی نظر آنے ہی شروع اتنی لائٹ فیر جائے کہ ارزگر سب چیزیں بھی پتا چل جائیے تو پہلے تو نور کے لئے ضروری ہے کہ وہ خود ظاہر ہو آپ دکھائی دیتا نبی اللہ علیہ السلام کو مراد رہے ہیں یا قرآن کو لیں واقعی ان پر اگر گھوڑ کرے کھول کر آنکھیں ان کو دیکھیں نبی اللہ علیہ السلام کی زندگی کو قرآن کو ہٹ درمی نہ کرے زید نہ کرے تو یہ بالکل خود چمکتے ہوئے لگر آتے ہیں کہ ان میں نہ قرآن بھی موجزہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی موجزہ ہے تو یہ اپنے آپ میں بھی روشن ہے ہر کوئی نہ منصف آدمی دعائی دے گا کہ یہ جھوٹا آدمی نہیں ہو سکتا نہ یہ کتاب کسی اور کی طرف سے ہو سکتی ہے اور دوسری چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں حضور نے پھر اس نور کو پھیلایا اگر آپ کو مرادلیں کوئی حرض نہیں آپ نہیں بھی گمرائی میں بڑھتے ہیں لوگوں کو روشنی میں لائیں آپ اور قرآن مجید لیے ایسا کرتا اگے آج آتی یہ بات تو اللہ فرماتا ہے کہ رسول آیا جس کا یہ حال ہے اور اللہ کی طرف سے روشن ہی آئی کتاب مبین آئی اب بعض لوگ یہ اطلاع کرتے ہیں بچے ہیں نا باتیں لوگوں سے کرتے ہیں سوال آئیں گے کہ اللہ نے اور کہا ہے کہ تمہارے پاس نور آیا ہے اور کتاب مبین آئی اس کو کہتے ہیں یہ عطف کے لیے دو چیزوں کو جھوڑنے کی اینڈ آیا ہے اس میدر میں اور تو یہ دو ہیں حالانکہ بہت جگہ عربی زبان میں اور ہوتا ہے تغائر الصفات کے لیے چیز ایک ہی ہوتی ہے اس کی کئی صفتیں ہوتی ہیں اللہ غفور ہے اور شکور ہے اور رحیم ہے یہ ہزار اور کہتے ہیں یہ اور نہیں بن گئے ایک ہی ذات ہے اس کی صفتیں تغائر الصفات صفتیں بہت سی ہیں کہیں تغائر الصفات بھی ہوتا کہ ایک چیز اللہ گرد اس کو بھی دماغ کرتے ہیں تو قرآن مجید میں آپ پڑھیں اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ نمونہ دے دی یہ اور بھی ہے مگر چیز ایک ہی ہے یہ سورہ الحجر ہے اس کے شروع میں یہ آ جاتا ہے الف لا مرا تلقا یاتل کتاب و قرآن مبین یہ آیتیں ہیں کتاب قرآن کی اور قرآن مبین کی کتاب اور قرآن مبین حالانکہ دونوں ایک ہیں وہی کتاب ہے لیکن وہی قرآن مبین ہے سورہ النمر میں بھی غالباً اسی طرح آتا اللہ تعالیٰ خرماتا کہ یہ آ جاتے ہیں قرآن کی اور کتاب کی تو اور آ جاتے ہیں مگر وہ صفت میں بہت سے نور بھی آئی ہے کتاب مبین بھی اس لیے آ جاتے ہیں ورنہ ہوتی ایک چیز تو قرآن مدید کے بارے میں اللہ آگے فرماتا ہے یہدی بہ اللہ منتوارزان قرآن مدید کا کمال دیکھیں چند فکروں میں اتنے دفتر سمیٹ دیتا کہ اس سے آگے خطوے بنتے ہیں جمعہ بنتے ہیں یہدی بہ اللہ یہ کتاب کیوں ناظر ہوئی ہے کس غرض کے لیے اللہ نے اس کو اتارا مقصد کیا ہے اس کی اتارنے کی اللہ اس کے ذریعے ان لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے ہم ہدایت دینا چاہتا ہے کہ لوگ بڑھتے ہیں نہ پھریں سوال بہت سے دماغوں میں ہوتے ہیں آدم سے لے کر لوگ ان سوالوں میں پریسان ہیں کہ ہم کہاں سے آگئے ہمارے بنانے والا کوئی ہے یا نہیں ہے کوئی آدمی بیان کر سکے یا نہ کہ ہر ان پڑ اور جہل کے دماغوں میں چیزیں یہ نا گھومتی دھٹی رہتے ہیں میں کہاں سے آگیا کدھر جاؤں گا کیوں بنایا مجھے بنانے والے نے خود بخود بنایا یا کسی اور نے ایک ہے یا زیادہ ہے کیسا ہے وہ تو اللہ کہتا ہم کتاب اتارتا رہا ہوں اب قرآن جو اتارا ہے نور اور کتاب یہدی بہ اللہ اب یہاں بھی دیکھیں بہ اللہ آگیا ہے واحد کی اس کے ذریعے ہدایت کہ نور اور کتاب موین دو ہی چیزیں راگ ہوتی ہیں یہاں تو پھر بہ مرلا کہتا کہ اللہ دو کے ذریعے ہدایت دیتا نہیں ایک ہی کتاب اس کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا سیدھے راستے بتاتا مگر یہ سیدھے راستے نصیب کن کو ہوتی سوال پیضا سوال سے سوال کا جواب فکروں میں دیتا جا رہا ہے کہ ان کو فیضا ہوگا نسخہ بہت عالی ہے صفاء بخش ہے سارے روک کر جائیں گے مگر ان کا ہی جو اراج کرنا چاہتے ہیں منتبہ رضوانہ ان کو یہ سیدھے اراج پھاتا ہے جن کے اندر یہ شوق ہے جو ڈھونٹے پھرتے ہیں کہ ہم نے خدا کو راضی کرنا جن کے اندر یہ فکر پیدا ہوگی نا کہ ہم یوں ہی نہیں پیدا ہوگا کہیں سے ٹپک نہیں پڑے بین بنائے کوئی چیز نہیں بنتی چھوٹا سا میز نہیں بنتا جب تک نہ بنایا اتنا بڑا کارخانہ کسرہ بان سکتا ہے اتنی بات ہر ایک کے ذہن میں آتی چھوٹا سا بچہ بھی ہر بات پر سوال کرے گا اب ادھی یہاں کسی کہاں سے یہ چیز آئی بغیر بنانے والے کے تصور کے وہ مانتا ہی نہیں وہ کہا ہے نہیں بتائیں نا آپ نے بنائی یہ کسی نہیں یہ ایک قدرتی بات اب اللہ تعالیٰ اور مادہ دو چیزیں بڑی اچھی بات کہہ رہا ہوں دیاری ہی اسی بات میں بیٹوں کی ہوتی ہیں کوئی دیاری یا کوئی خدا کو ماننے والا اس سے جان نہیں چھوٹا سکتا کہ جب سوار شروع ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں کیسے بنی کیسے بنی بناتے بناتے ایک شاہ پر سلسلہ ختم کرنا پڑا وہ کہتے ہیں مادہ جو ہے ہمیشہ سے اس کو کسی نے نہیں منایا اپنے طور پر چلا آتا اس میں سے سب سیزن جون این بنتی گئی آگئی ایک شاہ ماننی پڑی ہے جہاں سوال ختم کرنا پڑا کہ یہ نہیں کسی نے بنائی یہ آنی ہمیں بھی کہنا پڑتا کہ اللہ ہے جس کو کسی نے پیدا سب گروہ اس پر مجبور ہیں ورنہ یہ سلسلہ چلتا ہی جائے نا اس کو فلانے بنایا اس کو فلانے بھئی کہیں آئے اینڈ بھی کرو نا ایک آئے گا مقام جہاں کہنا پڑے گا کہ اس شاہ کو کسی نے نہیں منایا اس سے چیزیں پیدا ہوئیں وہ اس کا نام مہدہ رکھتے ہیں ہم اس کا نام اللہ رکھتے ہیں اب فیصلہ صرف یہی کرنا کہ ان میں سے جواب کون سا صحیح ہے اب بنی ہوئی چیزیں جو ہیں باقی کو چھوڑیں میں اور آپ کو دیکھیں بڑی پتے کی بہترین نوٹ کرارہوں ساتھ چیزیں ہم میں ہر شخص کو نظر آتی ہیں کافر میں بھی زندہ ہوں چل پھر سکتا ہوں سنتا ہوں دیکھتا ہوں سوچتا ہوں اپنی مرضی سے کئی دیت تک کشم کے بعد یہ کروں نہ کروں اختیار اپنے اندر پاتا ہوں ساتھ صفات جو ہیں اے انسانیں اب آپ دھونڈ کر بتائیں کہ کس میں تھی جس نے یہ ہمیں دے دی اگر یہ لوگ مہدہ میں ثابت کر دیں ہم اسی کا نام اللہ رکھ دیں ہمیں نام سے کوئی بیت نہیں مہدہ اگر زندہ ہے سنتا ہے دیکھتا ہے اس میں علم ہے قدرت ہے ارادہ ہے یہ چیزیں لبارٹری میں ثابت ہوتی نا تو ٹھیک ہے اس میں تھی اس نے ہمبے میں دے دی ورنہ وہ دعود علیہ السلام واری بات ہوگی جب بائیبل نے انہوں نے ان کے بڑی کامرسنس کی کہ جس نے مجھے دیکھنے وارا بنایا وہ خود نہ دیکھتا ہوگا مجھے سننے وارا بنا دیا خود نہ سنتا ہوگا بس ظلم یہ ہے کہ اس شیعہ کو ہمارا خالق ثابت کر رہے ہیں جس کے بارے محلانیاں کہتے ہیں کہ وہ ان صفتوں سے خالی ہے جو ہم میں ہیں ہمیں مل گئی دیلی مادے نے آپ ان سے خالی جہاں کچھ نہیں وہاں سے کچھ پیدا ہو گیا وہ زندہ نہیں تھا میں زندگی مل گئی وہ سنتا نہیں تھا میں سننے والا ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ جو سننے والا دیکھنے والا زندہ قادر مطلق خدا اس نے بنایا اگر مادے میں چیزیں ہیں عادلہ منصور کوئی بات نہیں مگر پھر جو جواب تم جس سے بچنا چاہتے تھے کہ اس دنیا کا خالق زندہ سننے دیکھنے والا وہ مانا پڑ گیا بے شک مادے میں پڑو پھر اس سے نتیجے نکلیں جو سنتا دیکھتا بنایا وہ حساب حساب لے گا پھر ایک کہ میں نے بنایا تھا میں خضور بنانے والا تھا تو ہر ایک کو رکنا پڑتا ہے ایک ایسی ذات پر جس کو آگے کسی نہیں پیدا کیا اب ایک لوگ کہتے ہیں وہ بے جان بے اقل اور بے سمجھ مادہ اس نے یہ سارا جان بنا دیا دوسری طرح وہ کہتے ہیں نہیں جس میں سب کچھ تھا علم مواقع قدرت اس خدا کی برائی دنیا اب بنائی ساری مخلوقات کو دیکھ لیں اس میں ذہن کام کرتا جو شاید سمجھ سوچ کر کسی نے برائی اور اپنے آپ بنی فرق کیا یہ بچے فلسید دانشمہ بیٹھے جو خود بخود ہو گئی ہوتے اللہ اس میں کوئی قانون نہیں ہوتا کوئی مقصد نہیں ہوتا نہ وہاں سوچتا کیوں بنی ہو کیوں بنی جو تو ہو گئی اپنے آپ یہ سارے سوار جان کو تنگ کر رہے ہیں فرسیوں کو یہ خود مجبور کر رہے ہیں کہ اقرار کرے نہ کرے یہ ماندے یار کسی نے یہ سوچ پر بنایا کسی مقصد کے لیے بنایا اس میں کچھ فائدے ہیں جو مخلوق کو ان سے نفع ہوتا تو یہ ساری باتیں ہیں کہ زندہ اور سمین بصیر علیم قادرِ مطرح خدا کی نشان دی کرتے ہیں نام اس کا بیسک پھر کوئی رکلو یہ ماننا پڑے گا کہ جو صفات مجھ میں ہیں نا ایک کرییشن مخلوق میں وہ میرے خالق میں ضرور ہے اب وہ مادہ تو بسم اللہ مادہ کہہ رہے ہیں اس کو جو مردی نیچر کہہ رہے ہیں مگر صفات ان کا حامل ماننا پڑے گا ورنہ یہ اٹھی گنگا جو ہے نا خود خالی پلے نہیں آنا بھی اس کے اور مجھے یہ کروڑوں عطا کر دیا یہ منطقیں ہمیں نیاز تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اللہ ہدایت دیتا اس کتاب کے ذریعے ان لوگوں کو جو یہ ماننے کے بعد کہ ہمیں بنانے والے نے اگر بنایا ہے تو پھر ہمیں یہ میند کرنی چاہیے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے منت تاباریزہ جو یہ ڈھونڈ شروع کر دیں گے کہ ہمارا خالق ہم سے راضی ہو ہم ان سے نام پائیں ان کو قرآن سے نفع ہوگا باقی غرضوں کے پڑے نہیں اس سے دمدرود ہوں لوگوں کی بیماری یہ بہت ادنا مقصد ہیں اصل مقصد جو ہے یہ منت تابار زوانہ کہ بندہ پوری زندگی کوش کرے کہ میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے ایسے کام کروں جس سے وہ خوش ہو تو یہ مہربانی ہے اس کی کوشت سے میں ہمیں خود بھی بتا دیا کہ میں ان کاموں میں راضی ہوں ان سے ناراض اس کے انتظام فرما دیا صبح السلام اور پھر جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو ڈونتے ہیں ان کو ملے گا کیا پھر انجام کیا ہوگا سو مسئلہ دو تین عیتوں میں حال ہو صبح السلام سلام کی کہداز سے اللہ انہیں دکھاتا سلامتی دنیا میں بھی ہے کہ آدمی بیماریوں سے بچا رہے پریشانی ہیں مگر بہت عارضی چیزیں ختم ہونے والی اصل جو ہے نا سلامتی تو جو اللہ کو خوش کرنے کے لئے کوش کریں گے ان کے لئے قرآن ہے نسخہ شفا اور اس پر عمل کرتے جائیں گے جو پھر اللہ چلاتا چلاتا انہیں دار السلام پھر پہنچا دے گا یا نہ کوئی پھر بڑا ہوگا نہ بیمار ہوگا نہ غمگین ہوگا نہ نکالا جائے گا نہ موت آئے گی خوشی ہیں خوشی ہیں اور وہاں بھی جب اللہ تعالیٰ سارے لوگ اپنی دنہ پر سیٹھ ہو جائیں گے اپنے مہدوں میں دیکھ دن پھر اعلان ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرح سے نور چمکے گا آواز آئے گی پھر تم کیا چاہتے ہو تو جنتی کیاں گے اللہ تعالیٰ کیا چاہنا جو کچھ ہم چاہتے تو اس سے بڑھ کر مل گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک شیک باقی ہے اگر وہ نہ ملے تو یہ جنتی کے سارے مذہ جوان کر کرے وہ یہ ہے کہ میں تمہارے لئے اپنی رضوان کا اعلان کرتا ہوں کہ اب میں تمہارے پر خوش ہو گیا اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا رضوان من اللہ اکبر تو پھر لوگ خوش ہوں گے اور یہی مقام ہے رضی اللہ عنہ مرضی عنہ راضیت مرضی اللہ کہہ گا کہ تم میری پسند کے نکلے زندگی میں بڑے امتحان آئے میں نے ہر حال میں تمہیں دیکھا کہ میری مرضی کے مطابق تم رہے مجھے ناراض کرنے والا کام نہیں کیا اب اس کا صلاح ہے کہ تم راضی ہو جاؤ گے ناراض ہونے کا مرض ہے زندگی میں میں تم پر خوش رہا اب تم میرے انعاموں پر خوش ہو رہا ہو گے یہ میں کہتا تھا کہ نور نبی علیہ السلام ہے بسم اللہ یا قرآن ہے کس اندھیرے سے نکالتے ہیں مسلمان جائے ان کے گھروں میں لائٹیں ان کی ضرورت نہیں رہتی حضور کے گھر میں چراغ جلانا پڑتا تھا اندھیرے میں نظر نہیں آتے زیادہ تیشہ سے دکھئے پاؤں کیوں ایک نور جالی بناتے ہو اپنی طرح سے اس نور کی باتیں نہیں لائٹوں کی وہ ہدایت کی بات تھی کہ اندھیروں سے تمہیں نکال کر روشنی ملاتا کوئی کفر کے اندھیرے میں پھنسا ہوا ہے کوئی منافقت میں غرق ہے کوئی گناہوں میں تباہ ہوا ہوا ہے تو اللہ کا دین کیا کرتا قرآن بھی یہی کرتا کئی جگہ آئیت آئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے ذریعے قرآن کے لئے اندھیروں سے نکال کر روشنی اور یہ بھی دیکھیں گے نور واحد آئے گا جہاں آئے گا اور ظلمات جمع آئے گا اندھیرے بہت ہیں کوئی منافقت ہے کوئی شراب بھی ہے کوئی رشوت خور بے شمار قسم کے اندھیرے ہیں جن میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں کوئی شک و شبہ اندھیروں میں پھنسا ہے اس کے سوال ہی نہیں ختم ہوتے ساری عمرنا شک اور رہب کا عشقہ رہتا کوئی گمرائی سے جان نہیں چھرا سکتا اللہ کہتا اندھیرے بہت ہیں اور سورہ نور میں ایک مثال تو یہ دی کہ ایسے اندھیروں میں بھی انسان پھنس جاتا ہے جیسے گہرا سمندر ہو وہاں لہر آ رہی ہو پھر اس لہر کے اوپر لہر چلی آ رہی ہو پھر رات بھی ہو بادل بھی ہو ہاتھ نکالے تو اس کو نظر نہ آئے اتنے گھپن دے پڑے لکھے لوگ پھسے ہوئے ان سوالوں میں مر گئے یقین نہیں نصیب اس لئے امام راضی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مولانا شبیل انسانی رحمت اللہ علیہ وہ بھی دیندار تھے مگر سوال کرنے کی آتھ سین اپنی تفسیر میں سوال ہی اٹھاتے گئے کہ اگر کافر یہ کہے تو پھر کیا بھر ذہین اتنے تھے گیتہ ہے رومی ہارا ہے راضی اقبال کہتے ہیں کہ سوال بہت پیدا کرنی ہے جواب نہیں آئے جواب دینے میں بہت کمزور رہے وہ کافروں کے کام کی منگی چطیر اتراز وہ امام راضی سے سیکھ لے اتنے مسلمانوں پر جواب مسلمانوں کے پرلے ہے نہیں کام سارا خراب ہو گئے حدیت کی بیائے اٹھا گمرائی کا سامان تو اللہ کہتا بڑے بڑے لوگوں کے لئے اندھیرے ہیں پھنسے بڑے فلسفر قرآن کی برکت سے اندھیروں سے نکل کر لوگ روشنی میں آتے ہیں روشنی ہے کہ عظم اللہ السلام سے لے کر اس میں کوئی فرق نہیں اللہ ایک ہے انصفتوں کا مالک ہے قیامت ہے وہ یہاں ہو ہوگا رسول سچے حد کے ایک ہی رہا ہے اندھیرے بہت رہے کبھی دیری ہوگا کبھی سوشلسٹ ہوگا کبھی کچھ ہوگا تو اندھیروں سے نکال کرنا روشنی ملکہ تو ان کے بارے میں اللہ کے لئے ایک بندے لکھ سیں جب موت کا وقت آیا تو دماغ میں سوال گومنے لگے کہ راضی مانتے رہے اللہ ہے بھی یا نہیں اب یہ دلیل دیں کہ اس سے پتا چلتا اللہ وہ شیطان نامرہ سب سے پڑا ہوا وہ ساتھ ہی جواب سمجھا دے کہ نہیں یہ تو اس طرح بھی مسئلہ حل ہو سکتا بغیر اللہ کے سوال ہوتے جائیں پیدا جواب ختم ہوتے جائیں تو اس وقت ایک اللہ کے ولی تھے کرامت برحق کر اور یہ ابن تحمیہ کہتے ہیں جو نیک لوگوں میں امت میں بھی یہ بات چاہتی ہیں کوئی غیب کی بات اللہ بتا دیتا ہے کبھی عجیب کام ان کے ہاتھ سے ہو جاتے ہیں یہ ان کا کوئی کمال نہیں اللہ کرتا مگر یہ بھی نبی علیہ السلام کی صداقت کا سلسل قائم ہے کہ جس نبی اللہ نے موجود دیئے تھے اس کی امت میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ان کے ہاتھوں پر یہ عجیب و غریب کام وہ بھی حضور کی سچائی کا نسان ہے آپ کی امت نہ درہا بھی نہ اللہ کوئی ان کو کرامت دے تو نجم الدین کبرا رحمت اللہ اللہ کے ورید سے حضور کر رہے تھے انہوں نے معصوب کسی کیا کہ یہ جو اتنا تر ملار رہا انہا ہل در رہا ہے اس کا ایمان اس وقت متضلط ہو رہا ہے عمر برکہ جانتے انہوں نے پھر حضور کے پانی کے چھینٹے مارے اور کہا راضی جان چھنا اس سے کہ میں کسی دلیل کے بغیر مانتا ہوں کہ اللہ ہے دلیلیں نہ دینے کی کوش کر یہ بڑا حرامی ہے بہت فتنے پیدا کہ میرے فتنے یم و یم دریابہ 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 دوب دوب خضربی علیہ سوپا خضربی علیہ سوپا علیہ سوی بیدر سوپا میرے سامنے بڑے بڑے نبی بے بس بہت پڑا دیا نا اللہ اس کو ہمارے امتحان کے لئے تو چھینٹے مار کر انہوں نے کہا بغیر دلیل کے گیمانتا ہوں شکر ہے ان کو اتمنان ہو گیا کے ذریعے جو لوگ یہ تلاش کر رہے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے ان کو اللہ تعالیٰ پھر رستے دکھاتا ہے اور وہ رستے سیدھے دار السلام جنب تک پہنچتے ہیں جہاں سوکی سوک ہیں ان کو اندیروں سے نکالتا ترہ ترہ کے اندیر دنیاں پھسنی گئی ان کو روشنی کی طرف لاتا مگر یہ سب بید نہیں ہوتا اس کے حکم سے ہوتا وہ فیصلہ کرتا ہے پوری طرح کی یہ حدایت کے قابل ہے یعنی یہ ذاتاں بیز نہیں اب جس کو اللہ تعالیٰ پاتا ہے کہ یہ حق کا طالب ہے واقعی تلاش کر رہا ہے اس کو نکال لاتا ہے خواہ وہ چین میں وہ یا امریکہ میں حدایت آجاتی ہے جو نہیں چاہتے جن کو اللہ کہتا ہے اگر کوئی بدکار رہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ خواہم کھا اس کو حدایت لے پہل انسان کی طرف سے ہوتی ہے اس کے دماغ میں کیا ہے اگر حدایت چاہتا ہے تو فرمائے جو رغبت رکھتے ہیں شوق ہم ان کو راستے دکھا دیتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں ہم ضرور بھی ضرور ان کو راستہ دکھائیں گے یہ تو ظلم ہے کہ میرے گھر آنا چاہتا میں راستہ نہ دکھاؤں مگر جو بھٹکنا چاہتے ہیں میں جبر نہیں پھر کرتا اگر وہ دفعہ ہونا چاہتے ہیں تو جدر جانا چاہتے ہیں میں چھوڑ دیتا ہوں تو اپنے اذن سے اپنی سینکسن اور اجازت سے وہ حدایت دیتا ہے وَيَهْدِي اِلَهْمْ وَيَهْدِي مِرَا سِرَاطِ مِسْتَقِينَ اور ان کو برسیدی را کی رہنمائی کرتا رہتا تھانی صاحب رحمت اللہ نے ترمہ کیا کہ ان کو برسیدی را پر چلاتا رہتا یہ ترمہ ٹھیک ہے مگر چلاتا رہتا بات نہیں بنتی جہاں جہاں قرآن مجید میں چلاتا آتا یہ نکتہ یاد رکھوں دکھانا ہے قدم قدم پر وہاں الہ اہدین السراط المستقیم میں بھی الہ نہیں وہاں مانا یہی ہے کہ ہمیں سیجی را پر قائم رکھ وہاں ہم کریں سیجی را دکھانا ہوتا پھر یہاں کی طرح ہوتا اہدین السراط المستقیم سیجی راستے کی طرح ہماری را نمائی کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پادریت رات کہتے ہیں سورہ فضا میں آیا وَيَهْدِ سراط المستقیم وہاں بھی الہ نہیں یہ ترزمہ جو بعد ترزمہ ہو جاتا ہے تجھ کو سیجی را دکھائے گا وہ کرتے ہیں آپ کے نبی کو بھی سیجی را دکھائی نہیں یہ سیجی را دکھانے والی نہیں ہوتی سیجی را پر چلاتے رہنا اور اس پر قائم رہنا اور آخر تک پوچھانا یہ مرلے ہوتے ہیں بہت اعلیٰ معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر آئیسے روں کا ہاتھ پکڑ لیتا ان کو سیجی را پر چلاتا جاتا ہے اور قائم رکھتا ہے اور وہ آخر تک پک ہو جاتا ہے عیسار علی المطروب تک جب تک وہ اپنی مندل کو نہیں پہنچتے اللہ ان کا ساتھ نہیں چھوڑتا یہ ہوتا بغیر علاقے اس لیے جب اہدن السراط المستقیم یہ نہ کہو کہ ہمیں سیجی را دکھائے وہ کہتے ہیں عمر گزر گئے یار تم ابھی مانگی رہا کہ سیجی را یہ دیانمت کہتا ہے نہیں سیجی را پر سب بھی جنا ہمیں قائم رکھ دین ہمیں نصیب ہو گیا ہمیں قدم نہ اکھڑ جائیں بڑے بڑے عالم دیریے ہو گئے مرتض ہو گئے ہمیں اس پر قائم رکھنا اس پر چلاتے رہنا اور چلاتے چاہتے ہیں جیسے قرآن پاک میں آخر میں آتا کہ ہم پھر لوگوں کو راستہ دکھائیں گے جنت کا وہاں پہنچا دیں گے اور وہاں پہنچ کر پھر جنت کی کہیں گے جب بسروں پر لیٹ جائیں گے کمرے کھول لیں گے سفر ختم ہو گیا شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں حیدیت پر چلاتے چلاتے یہاں پہنچایا اور اللہ تعالیٰ اگر ہمیں حیدیت پر قائم نہ رکھتا تو ہم کہاں یہاں پہنچ سکیں گے شکریہ آزا کریں گے اور ادھر اللہ کی طرح سے نوازش ہوگی ابن قیم علیہ السلام کیسا مزیدار مندر بندے کہہ رہے تیری میرے بانی سے پہنچے اللہ کہتا ہے جو تم کرتے رہے ہو اس کا انا ہماری آسلا کرنا ہم نے کیا وہی بناتا ہے تندر اس رکھتا ہے دین سکھاتا ہے توحیق دیتا مگر کہتا ہے شاہ باش تم نے کیا تمہارے کیے کا انا یہ بندوں کی بندہ نوازی ہے کہہ پاک ان کی قدر بڑھاتا ہے ورنہ بات وہی تھی جو جنتیوں نے کہی کہ اگر تو رہنمائی نہ کرتا کتنے ساتھی بچھڑ گیا جہنم میں چلے گیا اور قرآن پاک میں آتا ہے اتنے فاصلوں کے باوجود جیسے یہاں چیزیں نکلائیں ان سے ہم دیکھ سمجھنے کے لئے کہتا ہوں ورنہ شاید وہاں آنکھیں اتنی چیز ہو دیں کہ لاکھوں مل دور جنت میں بیٹھے ہوں گے تو ایک کی یاد آ جائے گی ساتھی ہوتا تھا یار مرہ تو کہاں گے دیکھنا نظر دھڑائیں گے دوزخ کے درمیان ہوگا تو وہ ساتھی اس سے کہا گا یار اگر تیری باتوں پر ہم چل پڑتے کہ مر جانا اس کے بعد کوشنی ہونا تو کیا حشر ہوتا منا تیرے ساتھی آگ میں ہو گئے شکر ہے ہم نے تیری باتیں نہ ماننی تو یہ سارے مناظر جنا نور کے ذریعے قرآن آپ بھی اگر بتفر غور کریں تو ظاہرم بنفسی کسی جریر کی ضرورت نہیں روشنی خود ہی بتاتی ہے یہ روشنی یہ اپنا سچا ہونا خود ثابت کرتا ومزرد غیرہی باقی لوگوں کے لئے جاندوان ساری باتیں پھر وہ ان کو کلیر کرتا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کتاب آئی اللہ کے رسول علیہ السلام آئے اور ان دونوں سے اسرائی صاحب نے ایک موقع پر بہت پیاری بات کہی ہے کہ ایک آنکھ سے بھی کام تو چل جاتا اور کئی بیچارے جن کی ایک چلاتے ہیں کام مگر وہ پورا نور نہیں دو ہو جائے نا پھر نعمت مکمل ہے اسی طرح کتاب صرف ہوتی یا رسول صرف ہوتا پھر بھی کچھ کام چلتا مگر دورا ہوتا اللہ تعالی نے اس پر بسنا کی کہ ایک آنکھ دو دے ایک کتاب دے دی اور ایک اس کے ساتھ ہر زمانے میں رسول دے دی یا علیہ السلام ان دونوں سے ملفت کا روشنی نورن علا نور ہوگی اتنی روشنی ہوگی کہ اب بہانہ کسی کا نہیں رہا اب جو پھس لے گا نا وہ اللہ کوئی الزام نہیں دے سکا کہ اتنی روشنی میں نے پیدا کرنی پھر بھی ٹھوک رہے کھاتے رہے پھر اپنے پر ہی روئیں گے پھر اللہ کہہ گا اپنی جان کو رو مجھ پر تم الزام نہیں رکھ سکتے تو یہاں کتاب اور رسول اللہ کی شان بھی بیان ہوگی کہ اپنے آپ میں بھی دلیل ہیں ان کو ہی تم سمجھ رہا نہ اس سے پتہ چلتا سچی ہے دوسرے لوگ کو بھی یہ روشنی دیر ہے کون روشنی سے فیضہ اٹھائیں گے جن کے اندر یہ شوق ہوگا کہ رب کو راضی کر کے مرنا ہے جاؤ گے کہاں سلامتی کے گھر میں دوسرا نفق جتنی گمرائیاں دے رہے ہیں ان سے جان چھوٹ جائے گی روشنی نصیب ہوگی اور سیدھی راہ پر اللہ پھر چلاتا رہے گا وہ ساتھ دے گا ہر وقت مذر کرے گا مگر اس کے لئے ہمیں اپنے محتاج ہونے کی وجہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے جو قرآن نے کئی بہت پیارے انداز میں کئی قرآن شریف دیکھیں جب یہ بتایا ہے کہ دعا کرو ربانا اللہ تجھ قروب بنا باز احمد حضر 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 حض نہ ہونے دینا ہمیں ہدایت دیے رہے ہیں ہم غلط ترسنا چال پڑیں تیڑا نہ ہونے دینا رہا بلنا اور اپنی طرف سے رحمت عطا کرنا تو واقعی دینے والا آگے یہ خطرہ کیوں بتایا کہ کیوں لوگ کامپنے دعائیں مانگتے ہیں نبی مانگتے دوسرے اللہ نے حرمایا ان کے دنوں میں یقین ہے ایک دن آیا گا جس دن اللہ تو سب کو اکٹھا کرے گا حساب ہونا ہے اس لئے اگر بٹک گئے وہاں جہنم ہے منت اور سماج کرتے رہتے ہیں ہمارے دلوں کو سنبھال کر رکھنا اللہ کے پاک رسول اللہ علیہ السلام دو دعائیں ناغانی کرتے تھے میں اور آپ بھی ان کو پلے باندھیں اللہمہ مقلب القروب ثبت قروب انعلا دینے اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو حق پر قائم رکھنا اور اللہمہ مصرف القروب سرش اللہ قروب صرف قروب انعلا تاعت کب مراہ ہونے سے بچانا اور ہمارے دل کو ہمیشہ نا نیکی کی باتوں کی طرف پھیرنا یہ دو چیزیں ہسار کے طور پر پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظ کرتا اور اگر کوئی پڑا لکھا اپنے پر اعتماد کرے میں بڑا پڑا مجھے ابلیس نہیں دھوکا دیتا اللہ پھر ساتھ چھوڑ دیتا پھر تو تنہ مقابلہ کر رہے پھر ایک شاکنو جی نکال تک اسی وقت کافرہ مرٹا تو ہو جائے گا ابلیس سے پناہ پکنی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطانہ دیتا خالی لفظ نہیں ہے صحیح معنوں میں یہ اعتقاد ہے کہ اس ظالم سے بتاؤ گری میرے ہی دامن میں چمر جاؤ رومی رحمت اللہ نے سال لکھی کوئی آدمی کسی سردار کو ملنے جاتا اب اس کا بڑا کتا ہے اس نے چھوڑا ہوا تو ایک طریقہ دیئے کہ یہ خود کتے سے نکتنا چاہے پھار دے گا اس کو یہ اس کتے کا مقابلہ کر سکتا ایک یہ کہ آواز چوری صاحب میں آ رہا ہوں کتے کو ذرا تم بھارنا اس نے کہا ادھر آ جائے ڈبو ڈبو بیٹھ جائے گا آپ بچیں گے ورنہ ڈبو کھا جائے گا بالکل یہ وہاں نے صحیح بات کہی ابلیس کے بڑے فچنے توبہ اس کے جو شبہات ہیں شہوات ہیں آدمی مقابلہ تنہ نہیں کر سکتا اللہ ہی بچائے تو بچائے اس لئے اللہ کے رسول کی آمد ہمارے لئے صحیح معنوں میں جشن ہے مگر وہ یہ جشن نہیں کہ کروڑوں اور لاکھوں برباد کر دیا رسول اللہ کی حیرت پر کوئی کتاب نہ چھپی دنیا میں ہزار سے زیادہ زبانیں ہیں یہ لوگ ان میں کتابیں رکھوا ہیں ان زبانوں میں ترجمے کریں پتا چلے کہ رسول کون تھا قرآن کے ترجمے کریں جو کرنے کے کام امت میں اتنے غریب اور مسکین ہیں ان کے لئے فانٹ قیام کریں ساہے دن کی خوشی اللہ کیاں قبول ہی ہو جائے یہ یا سیگزہ دن پورا گاؤں لائٹنگ ہو رہی ہے بیلی کے پہلے کمی ہیں یہ اثراف اور حضور کرتی کوئی بازت ہے اس سے حضور کیا خوش ہوں گے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصول اللہ تعالیٰ خیر خلقی سیدنا محمد آلی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا پانچ میں رہی ہے ریاض صاحب پوچھ رہا ہے میں نے کہا سوالوں کے لئے رہن دو کہ قرآن مجید میں کچھ آئیتیں ایسی نہیں ہیں جن کا حکم منسوخ ہے کچھ ہیں مگر یہ عقیدہ جو ہے نا کوئی بنیادی نہیں اگر کوئی عالم سمجھے نا کہ نہیں قرآن میں کوئی ناصر منسوخ نہیں جتنا ہے سارا قابل عملی ہے اور ان عیتوں کو سیٹ کر لے جیسے پہلے کئی لوگ کہتے ہیں پانچ سو عیتیں منسوخ ہیں وہ بھی اکٹھا کر دے پھر شاہب غلی اللہ رحمت اللہ علیہ اٹھے انہوں نے ان میں سے پانچ رہنے سیوتی نے بیس رہنے دی تھی شاہ صاحب نے باقی ساری حل کر دی پانچ رہ گی مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ نے ان کو بھی اپنی جا سیٹ کیا گیا یہ بھی اپنے اپنے موقع کی بات ہے ساری چیئے منسوخ نہیں تو اس سے کافر کوئی نہیں ہوتا بڑے عالم کے ابو مسلم خراسانی ابو مسلم وہ اسی کے قائل تھے کوئی منسوخ نہیں ساری باقی کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کے بارے ماننا پڑتا کہ وہ بیکار نہیں تدریج کا اصور دو نا آہستہ آہستہ بگڑا معاشرہ جو اس کو تھوئی کرنے کے لیے کام ضرورت کے مطابق اٹھتے ہیں ان میں سے ایک تو یہ وسیل کا قانون ہے سورہ بکرا میں کہا گیا کہ جو شخص مرے اور کچھ مال چھوڑے وہ اپنے ماں باپ کے لیے رشتہ داروں کے لیے ہم دستور کے مطابق اچھے طریقے سے وسیل کر دیا کہ میرے باپ اس کو اتنا ملے اس کو اتنا ملے اس وقت قانون براست نہیں آیا تھا معاشرہ بھی منسوخ تھا کیلئی کا باپ کاکر تھا کیلئی کی مام کاکر تھا مسئلہ گربر تھا اس وقت وسیل پر رکھا گیا کہ مرنے والا خود ہی فیصلہ کر دے باپ میں سورت نصاف تری جس میں پھر مسلمان معاشرے کے لیے ماں کا اتنا حصاب باپ کا اتنا اولاد کہ وہاں وسیعت من اللہ کہہ لیا کہ یہ اب اللہ کی طرف سے وسیعت ہے اس سے وہ بندوں والی وسیعت والا معاملہ ختم ہو گیا کہ جو تم فیصلہ کرتے ہیں وہ چھوڑو اب یہ ہے جو ہے نا اللہ نے جو فیصلہ کر دیا اس پر راؤ اس قانون کے مطابق تسین کرو مگر تھوڑے حصے میں وسیعت کو اللہ کے رسول نے برقرار رکھا کہ وہ وسیعت بھی کرنے کا حق ہے مگر تیسرے حصے تک اب پوری جہدہ تم لوگوں کو ہنگے سکتے وارثوں کو بھکا مارنا تیسرا حصہ جو آئے وہ ساتھ رکھ تم غریب ہو مسکینوں کی یا جس کی ملک کرنا چلتے ہو کر لو اور یہ بھی آپ نے پبندیل گا دی تیسرے حصے سے زیادہ نہیں کر سکتے اور وارثوں کے حق میں نہیں کر سکتے جن کو قانون کے مطابقی حصے مل لینا انہیں کمی بیشی نہیں کر سکتے اس طرح تو اللہ کا قانون مطلی ہو جائے گا جو حصے رب نے مقرد کی ان کو نہ چھیڑو ان کے علاوہ اگر خاندان میں کوئی غریب نظرات لیا ہے یا خاندان دوسرا کوئی آدمی ملک کا مصدقی یا نیک کاموں کے لیے وہ بے شک کر رہو وارثوں کے حصے جو ہیں جو قانون کے مطابق حق دار انہوں وہ ہی رہیں گے جو اللہ دو پابندیاں رہے گی تیسرے حصے زیادہ نہیں تو پھر دوسرے وارثوں کے رضا مندی ضروری ہے اگر باقی بھی یہ منظوری دے دیں کہ جو کشب آجی نے کر دیا ہمیں بھی قبول ہے یہ ان کا اپنا حق ہے اگر انہیں چھوڑ لیا اور راضی ہو گئے پھر ٹھیک اسی طرح جو ایک دیگہ قرآن پاک میں آتا تھا کہ جیسا عورت کا خاند فوت ہو جائے وہ نہ خود نکلے نہ گھر والے نکالے سال بار اسی جگہ رہے اور اس کو خرچہ اس آدمی کی جائزاد اس میں ملتا رہے اس وقت تک یہ قانون جو ہے نا نہیں اندازل ہوا تھا بعد میں اسی صورت میں آگیا کہ اب یہ چار بینے دس میں ٹھہرے سال والی بات ختم ہے پھر جہاں جیتا ہے نکاح کر لیں اللہ تعالیٰ نے مکتہ تعداد کی بڑھا دی اور خاند کے حصے سے بھی دینے کی ضرورت نہ رہی وہ صورت نکالے ویسے اس کا حق مکر کر دیا کہ اولاد والی ہے تو آٹھویں ایسا مل جائے گا نہیں اولاد تو چوتھا اب وہ مسئلے جو کسیس ہیں نا اس کو سمجھیں تدریب اب بھی کوئی معاشرہ ایسا ہو جائے کہ پورا اسلامی نظام نہیں تو وسیر پر آ جائیں گے کہ مرنے والا ہی خود فیصلہ کر کے جائے اگر شریعت کیاہم ہو جائے گی پھر وہ نساہ والی چلے گی بیکار کچھ نہیں جو کہتے ہیں کہ اس میں تھار واپس اللہ لے گیا منسوخ تلاوت یہ ختمناک حقیدہ کہ دو تہائی قرآن اللہ تعالیٰ واپس اٹھا کے رہی ہے یہ بناوٹی بات نہیں جتنا اترا ہے سارا اسی جنہیں موجود اللہ اتبر کریں دعا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم سیدنا محمد عالی و اصحاب اجمعین اللہم مقلب القلوب سبت قلوب انا عرادین اللہم مصرف القلوب سبت قلوب انا الاتات ربنا لاتز قلوبنا بعد ازہدیتنا وحب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوحاب فاتر السماوات و لرزن تولیونا پی الدنیا والآخرة وفنا مسلمین و حلقنا بالسالحین ربنا اغفر لنا والاخوارن اللہذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلل للذین آمنوا ربنا انک روکرحین ربنا افرغ لینا سبرا و ثبت اقدامنا غنصرنا لالقوم القاقعین و صلی اللہ تعالی عبدی و رسول محمد اللہ علی سب خوش رکھے اللہ پاک پندرہ بیس نمہ ہو جاتے چلو اللہ کی باتیں ہو جاتی ہیں اس فانی زندگی میں ہم حقیروں کی یہی پونجی اللہ قبول کرے ہمارے بس میں کیا مسکین لوگ ہیں قبول کر لے اللہ تعالی کار 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 ک موسیقی